بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن نبی زید اسامة بن زید بن حارثة مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبه وابن حبه رضی اللہ عنہم ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی قد احتضر فاشهدنا فارسل يقرئ السلام ويقول ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتستبر والتحتسب فارسلت اليه تقسم عليه ليأتینها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وبي بن كعب وزید بن ثابت ورجال رضی اللہ عنہم اجمعین فرفع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی فاقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عینه فقال سعد يا رسول اللہ ما هذا فقال هذه رحمة جعلها اللہ تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحمة متفق عليه ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب رواه البخاري في كتاب الجنائز باب قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يعذب المیت ببقائی اہلہ علیہ وکتاب المرضى وکتاب الایمان وغیریها من قطب الصحی وصحی مسلم کتاب الجنائز باب البقائی علی المیت حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام آپ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت دمے واپسی ہیں آپ تشریف لائیں آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالی لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو دے وہ بھی اسی کا ہے اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اس لئے انہیں چاہیے کہ سبر کریں اور اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھیں صاحب زادی نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دیتے ہوئے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں چنانچہ آپ سعید بن عبادہ معاد بن جبل عبیق بن قعب زید بن ثابت رضوان اللہ علی مجمعین اور اس کے علاوہ اور بھی صحبہ اکرام آپ کے ساتھ تھے آپ ان کے ساتھ تشریف لائے بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا جب اس کی جان بیچین اور مسترب تھی اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ جذبہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے ایک اور روایت میں اس طریقے سے ہے جن بندوں کے دلوں میں چاہا اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحیم ہیں شفقت و مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علی نے کتاب الجنائز میں کتاب المرضہ میں کتاب الایمان میں اور امام مسلم رحمت اللہ علی نے کتاب الجنائز میں اس حدیث کو پیش کیا ہے محترم دوستوں اور بزرگوں باب السبر سبر کے بیان میں ریاض السالحین کے اندر سبر کے بیان کے اندر یہ تقریباً چوتی حدیث ہے اور پورے ریاض السالحین کے اندر یہ تقریباً انتیسویں حدیث ہے یعنی 20 پر 9 29 حدیث کا نمبر ہے حدیث کا آغاز حضرت ابو زید اسامہ اسامہ رضی اللہ تعالی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں ان کے لئے اس حدیث میں جو صحیح بخاری میں تین جگہ پر اور صحیح مسلم میں ایک جگہ پر یہ حدیث وارد ہوئی ہے اس حدیث میں حضرت اسامہ کے لئے ایک لفظ استعمال ہوا ہے حب رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشہ چاہتے تھے سبحان اللہ حب رسول حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ دماغ میں رکھیں ایک تو صحابی جن جلیل بڑے صحابی ہیں اور حب رسول کا لقب ان کو ملا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بے تحاشہ چاہتے تھے چھوٹی عمر میں بڑی ذمہ داری اللہ کی نبی نے ان کو دیس سترہ سال تقریبا عمر تھی اور ایک فوج کے امیر بنائے گئے سبحان اللہ ایک فوج کے امیر بنائے گئے عمر چھوٹی ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کو بڑا کام نہیں دیا جا سکتا آدمی کو کام اس کی صلاحیت کی بنیاد پر دیا جاتا ہے نہ کہ اس کی عمر کی بنیاد پر یہ دلیل بنتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا انتقال جو ہوا ہے یہ پچاس پر چارویں ہجری میں ہوا ہے ففٹی فور ہجری میں الحمدللہ ان کا انتقال ہوا ہے اور بہت ساری ان کی فضیلتیں ہیں کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے کلام کیا جائے گا آج جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اس کے راوی حضرت اسامہ ہیں اسی حدیث میں ان کے والد کا بھی نام آیا ہے زید بن حارثہ ان کے والد ہیں سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا اس کے خلاف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا نہیں ہے اس کے خلاف اور پھر جس آدمی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اسی کے نام سے پکارا جائے کوئی اڈاپٹ کر لیں بچوں کو تو وہ نام نہیں دے سکتے اس کے لئے زید بن حارثہ ہی دلیل ہیں دنیا میں انہی کے بارے میں سورہ حضاب کی آیتیں ہیں ان طریق اللہ نے فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِي رَجْلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي اللہ نے ایک پیٹ میں دو دل نہیں رکھے ایک ہی دل ہوتا ہے ویسے ایک انسان کا ایک ہی باپ ہوتا ہے اسی باپ سے اس کو پکارا جائے یہ اسلام کا اصول ہے نصب جس کو کہتے ہیں الحمدللہ آٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے قبل ان کا انتقال ہو گیا چلیے ابھی حدیث پڑھتے ہیں اسامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی کسی بیٹی نے پیغام بھیجا پیغام کیا تھا یعنی قد احتوذر یہ پیغام تھا اس کا معنی یہ ہے عربی زبان اور اردو میں دونوں میں اگر معنی کرتے ہیں سبحان اللہ پیغام یہ تھا کہ میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے اس کے موت کا وقت قریب آ گیا ہے میرے بیٹے کے موت کا وقت قریب آ گیا ہے اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تشریف لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ کہہ کر بھیجا سلام علیہ وسلم اس کا جواب دیا سلام کا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیلہی ما اخذا ولہو ما عطا جو اللہ نے لے لیا وہ اللہ کا ہے اس پہ غور کریں آپ اور جو اللہ نے چھوڑ دیا وہ بھی اللہ کا ہے جا کر میری بچی سے کہو فَلْتَسْطَبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ سبر سے کام لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں عجر کی امید رکھیں جا کر کہو یہی علماء اکرام کہتے ہیں کسی بھی شخص کو تازیت کے لیے اگر کسی کو تازیت دینی ہے کسی مسیبت میں پریشانی میں تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ بڑا بہترین لفظ ہے فَلْتَسْطَبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ سبر کریں سبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں ایسا ہی مصیبت کے وقت میں نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو انہا لیلہ کا تو مسنون ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون پرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی کہیں سبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں فَلْتَسْطَبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ یہ الفاظِ حدیث ہیں جو صحیح بخاری میں تین جگہ پر اور صحیح مسلم میں ایک جگہ پر وارد ہوئے ہیں جا کر جو قاسد آئے تھے پیغام لے کر انہوں نے جا کر بیٹی سے یہی کہا بیٹی نے دوبارہ کہلا بھیجا جا کر اللہ کے نبی سے کہو قسم دے کر کہو کہ تمہاری بچی قسم دے کر کہہ رہی ہے کہ ضرور تشریف لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عن عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عن اور بھی ورجال اور بھی بہت سارے صحابہ تھے سب کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے محترم حاضرین جو بچہ تھا جو مرنے والا بچہ تھا جس کی حالت بہت خراب تھی اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا عربی میں الفاظ ہیں فَرُفِعَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی فَرُفِعَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی صبی چھوٹے بچے کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں رکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گود میں بٹھا لیا بچے کی جو حالت ہے وہ حدیث میں بیان کی گئی ہے وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ بچہ جو ہے حرکت کر رہا تھا ہاتھ پیر مار رہا تھا یہ نواسہ ہے سگا نواسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہماری بدنصیبی ہے اور ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نواسوں کا جب بھی ذکر آتا ہے تو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ہی یاد رکھتے ہیں ان کے علاوہ اور دیگر جو نواسے ہیں نہ ہمیں نام معلوم ہے اور کب کون انتقال ہوئے وہ بھی نہیں معلوم ہے یہ ہم نے تقسیم کر لیا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی ہمارے عمل کی حفاظت فرمائے محترم سامعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا بچہ آخری وقت میں ہے حرکت کر رہا ہے تلپ رہا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ اکبر آپ رونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عبادہ نے پوچھا ماہذا یا رسول اللہ اللہ کے نبی کیا ہے کیوں رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرما ہاتھی رحمت جعلہ اللہ تعالی فی قلوب عبادہ سعاد یہ مہربانی کا جذبہ ہے یہ رحمت کا جذبہ ہے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالا ہے ایک اور روایت میں ہے فی قلوب من شاء من عبادہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں جس کے دل میں چاہا اللہ نے ڈالا ہے اور اللہ انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم فرماتے ہیں جن میں رحمت کا جذبہ ہوتا ہے کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ یہ حدیث میں کئی پیغامات ہمیں دیئے گئے ہیں کچھ پیغامات یہ ہیں کہ آخری وقت میں اگر کسی کی خواہش ہو کہ اس کے سامنے نیک لوگ رہیں تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے نیک لوگ اس کے سامنے جا سکتے ہیں تاکہ اس کی زبان پر آخری وقت میں کلیمہ آدھا ہو جائے نیک لوگوں کو شاہیے ایسے لوگوں کی بار بار یادت کرتے رہیں ان کو تلقین کرتے رہیں صبر کی ان کو دعوت دیتے رہیں دوسری بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے بیمار کو شفا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے بیمار کو شفا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے نواس رسول اللہ کی نبی کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی ماں موجود ہے بڑے کبارے صحابہ موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں رکھے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے آج کل جو بدعقیدگی ہمارے پاس ہے یہ ہمیں بچا لیں گے آخری وقت میں جب ڈاکٹر بول دیتا ہے یہ بیماری علاج ہے ہمارے کئی ہزاروں بھائی ایسے ہیں جو لے کر کے کسی درگاہ میں چلے جاتے ہیں کسی مندر میں چلے جاتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بچا لیں گے میرا سوال یہ ہے صحیح بخاری میں تین جگہ پر یہ حدیث وارد ہوئی ہے نبی کا نواسہ نبی کے گوت میں مر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا کیونکہ یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے شافی وہ ہے شفاہ وہ دے سکتا ہے میرے محترم دوستوں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کے اندر صبر کے جذبے کو بھر دے اللہ ہمارے عقیدوں کی صلاح فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ